پوری دنیا میں عمران خان سے زیادہ دھوکے باز، جھوٹا، منافق اور دوگلہ لیڈر آپ لوگوں کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا جس کے اپنے بیٹے سلمان اور قاسم باہر ملک میں بیٹھے ہوئے زندگی کے عیاشیوں کے مزے لوٹ رہے ہیں ڈیر سال ہو گیا ہے باپ جیل میں ہیں لیکن آج تک وہ باپ کو ملنے اور اس کی خیر خبر لینے نہیں آئے لیکن ان کے باپ عمران خان نے پاکستان کے نوجوانوں کو اپنی ازادی کے لیے روڈ کے اوپر نکالا ہوا ہے تاکہ انتشار پیدا کر سکیں ملک میں فساد کھڑا کر سکیں اب اس نے انصاف ٹوڈنٹ فیڈریشن کو یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے معصوم اور کچھے ذہنوں والے بچوں کو اپنے گروپ کی ممبرشپ دیں اور ریاست کے خلاب بھڑکائیں تاکہ کبھی بھی فساد برپا کیا جا سکے شرم کی بات ہے کہ وہ عمران خان جو پچھلے ڈیڑھ سال سے پاکستان میں انتشار کرتا ہے عوام کو اور یوتھیوں کو ہر دوسرے دن جلسوں اور دھرنوں کے نام پر باہر اس لیے نکلواتا ہے تاکہ وہ اس کو حقیقی آزادی دلوا سکیں تاکہ وہ باہر نکل کے ان یوتھیوں کو اور پاکستانیوں کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلا سکے اور حقیقی آزادی دلوا سکے دوسری طرف ان کی منافقت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے جس نے امریکہ اور ڈانلڈ ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ عمران خان نے ماضی میں جو جو آپ کے خلاف بات کی ہے ہمیں اس پر معاف کر دیں ہم پاکستان میں آپ کے تمام تر مفادات کی تکمیل کریں گے آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے سی پیک ٹو کا جو پروگرام شروع ہوا ہے چائنہ کے ساتھ جو پاکستان کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے ہم اس پروگرام کو بھی ختم کر دیں گے آپ صرف امران خان کو نکلوا دیں اس کے بعد امریکہ ہمیں جو کہے گا ہم وہ کریں گے یہ وہ منافق ٹولا ہے جو ڈیڑھ سال سے ہم کوئی امریکی غلام ہیں کہ امریکہ جو کہے ہم ماننے کا چورن بیچ رہا ہے پاکستانی عوام کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اگر اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے